بڑی اپ ڈیٹ اس سمیں کی جمہو سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جمہو کشمیر پولیس زندہ باد ضرور لکھئے گا اور جمہو پولیس کو سالیوٹ جو آپ کو ضرور کیجئے گا یہ تصویریں جو آپ اپنی موائل سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس سمیں کی بڑی اپ ڈیٹ جمہو سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر جمہو پولیس نے دو یوکوں کو جو آپ کو گرفتار کیا ہے گرفتار کرنے کی کیا کچھ وجہ پوری جانکاری آپ جنتوں تک سادے کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو زیادہ سے دشیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ اس سمیں کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ جو آپ پہنچ سکے ایک اور پھر سے آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ ان دونوں یوکوں کو پہچاننے کی کوشش کی دیئے گا اور اس سمیں کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ جمہو سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر دو یوکوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور ان کے پاس سے لگوگا شیالیس گرام کے قریب چٹہ جو ہوا برامت کیے گا ہے جس کی قیمت کی بات کرے تو لگوگا لاکھوں کے حساب سے بتایا جاری ہے لیکن اس سمیں کی بڑی اپ ڈیٹ جمہو ٹریبیون کے مادم سے آپ جنتہ تک سادہ کرنے کی کوشش کریں کہ جمہو زلے کی چٹھا پولیس نے جو ہوا وہ دو یوکوں کو گرفتار کیا اور ایک کیا کچھ ان کے نام ہے پوری جانکاری آپ جنتہ تک سادہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو بتا دے چلیں کہ جمہو زلے کی چٹھا پولیس نے جو ہوا وہ شیالیس گرام ہیروین کے ساتھ جو ہوا وہ دو تسکروں کو گرفتار کیا اور پولیس کو یہ جانکاری ملی تھی کہ دونوں تسکر جو ہوا وہ علاقے میں مال لے کر جو ہوا وہ گوم رہے ہیں اور ایسے میں پولیس نے جو ہوا اس سوچنا پر کاروی کرتے ہوئے پولیس کو اس طرف سے جو ہوا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہوا وہ دو تسکروں کو جو ہوا پکڑ لیا ہے اور ان کی پہچان جو ہوا کیا کچھ ہے یہ بھی ہم آپ جنتہ تک سادہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سمیں کی سب سے بڑی اپ ڈی جو کی آپ جنتہ تک سادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گرفتار کیے گے دونوں یوکوں کی پہچان جو ہوا ترنجی سنگھ جنہیں بکی کے نام سے زیادہ جانا جاتا تھا اور یہ جو ہوا دونوں ریپ پر ستواری سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اسی کے ساتھ دوسری کی پہچان جو ہوا رنویر بتائی جاری ہے رنویر سنگھ اور لکھن کے نام سے جانا جاتا تھا اور آپ کو بتا جلیں کہ اس کی عمر جو ہوا لگ بگ پچیس سال کے قریب بتائی جاری ہے لیکن جمہو پولیس کو سلیوٹ ضرور کرنا ہوگا اور کھاڑ کر جو ایس اس پی جمہو ہیں ان کو ضرور سلیوٹ کرنا ہوگا جو لگاتا ہے جمہو شہر میں کافی زیادہ یہ کہیں کہ بہترین کام یہاں پر کر رہے ہیں اور لگاتا ہے اس طرح کے لوگوں کے خلاف کھاڑے یہاں پر کی جارے ہیں جو بھی لوگ اس طرح سے جمہو شہر میں جو ہوا نوجوانوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسی میں آپ کو بتا جلیں کہ ان دونوں یوکوں سے لگوا گئے 46 گرام کی قریب چٹہ جانے کی ہیرون لائک سبسٹانس جو برامت کیا گیا اور اس حوالے سے جو ہوا چٹھا پولیس نے معاملہ درج کر کے آگے کی جان جو ہوا شروع کر دیا ہے یہ دونوں یوک جو ہوا ایک اس میں ریپر ستواری سے بتا جارہا اور دوسرا جو ہوا ٹھیک چٹھا جمہو سے بتا جارہا ہے جس کی عمر لگوا گھ پچیس سال کی قریب ہے اور ان دونوں یوکوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن ان سمیہ کی سبسے بڑی اپ ڈیٹ ہے جمہو ٹربیون کے مادیم سے آپ جنتہ تک سازے کرنے کی کوشش کریں کہ جمہو پولیس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو کسی بھی قیمت پر جو ہوا بکشا نہیں جائے گا اور اس کی مثال آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں ایک وار فیل سے آپ سب لوگوں کو گرفتار کیے گئے دونوں یوکوں کی تصویر جو ہوا آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا جنہیں جمہوز دلے کی چٹھا پولیس نے جو ہوا گرفتار کیا ہے اور یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑی کامیابی جو ہوا جمہوز دلے کی چٹھا پولیس کے ہاتھ میں لگی ہے جس میں شیالیس گرام کی قریب چٹہ جو ہوا برامت کر کے دو یوکوں کو گرفتار کیا ہے جن کی پہچان جو ہوا ترنجیس سنگھ بتائے جاری ہے اور جسے جو ہوا ایک دوسرے ویکتی کو جسے ل ہم نے آئی ہے اور آپ کو بتا چلیں کہ ترنجیس سنگھ جسے بکی کے نام سے کافی زیادہ جو ہوا جانا جاتا تھا اور دوسرے کی پہچان ایک اور پھر سے رنویر سنگھ جسے لکھن کے نام سے زیادہ جانا جاتا تھا اور یہ جو ہوا جمہوز کے چٹھا ہے جمہوز سے رہنے والا ہے ایسے میں جمہوز پولیس کو جو ہوا سلوٹ ضرور کریں اور ساتھ ساتھ جو بھی چٹھا پولیس کے انچارڈ ہیں انہیں بھی سلوٹ ضرور کی دیگا جو نے ایک بہت بڑا ایک بہ بہترین کام کے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں جو ہوا سلاکھوں کا راستہ دکھائے گیا اور ان کے پاس سیالیس گرام کے قریب چٹھا جو ہوا برامت کے گیا آپ جنتہ اپنے سجاب ضرور دی دیا گا کہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف کس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ آنے والی ٹائم ہے جمہوز کے نوجوانوں کو جمہوز کے سماج کو جو ہوا اس چیز سے بچا جائے سکے لگاتا ہے اگر بات کریں چٹھے کی تو اس کی وجہ سے جمہوز شہر میں جو ہوا کئ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور ایسے میں کہنے کہیں پولیس زورہ جو ہوا ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے جس میں آپ کو بتا چلیں کہ بتا یہ جا رہا ہے کہ ان کے طرف سے جو ہوا کہنے کہیں پولیس کو یہ سوچنا ملی تھی کہ اس طرح سے دو تسکر جو ہوا علاقے میں یہ نشہ لے کر جو ہوا گوم رہے ہیں اور ایسے میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ان دونوں جب تسکروں کو پڑھ رہا اور ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے چیالیس گرام کے قریب چٹھا لائ اکھوں میں بتا جا رہی ہے آپ جنتا اپنے سجاب ضرور دیں کہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف اس طرح کی کاروائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جمہو شہر کو اس طرح سے نشے کے جو لگتار بڑھ رہا ہے اور چٹے کے لگتار جو لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے اس سے جو ہوا راحت مل سکے کامرہ برسرہ بشیق کے ساتھ نریندر سنگھ داکھر جمہو